اسلام علیکم فوٹ گوڑ کے پیارے ناظرین کو میری طرف سے اس چینل میں خوش آمدید آج ایک نئی اور بہترین ویڈیو لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج آپ کو ایک سوپ بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا اس سوپ کو اگر مرد ایک کپ سپ سپ کر کے اگر پی لے تو یقین کریں کہ اس قدر اس مرد کے اندر طاقت آئے گی کہ جس دن یہ مرد جس رات کو یہ پیے گا اس رات پوری رات تناسل لوہے کی مانند اس کے اندر اکڑ رہے گی اور اس کے علاوہ بیٹھے گا نہیں اگر آپ تین سے چار مرد بھی انزال کر لیں تو عزو کی جو اکڑ ہے وہ ختم نہیں ہوگی سختی ختم نہیں ہوگی آپ جتنا مرضی زور لگا لیں عزو نہیں بیٹھے گا ایسی زبردست چیزی سوپ کے اندر میں نے شامل کی ہے کہ جو آپ پیتے ساتھ ہی اس طرح کی طاقت آپ حاصل کر لیں گے جو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ فورن سے پیئے اور فورن سے طاقت حاصل ہو جائے تو وہ اس ویڈیو کے ساتھ ضرور بنے رہیے گا اس ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی اکل دھنگ رہ جائے گی کہ واقعہ ہی میں اس چیز کے بہت زیادہ فوائد ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوڈ گوڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن ملتی رہیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ نہ کر سکیں دوستو سردی کی آمد کے ساتھ ہی جو ڈش ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ ہے سوپ سوپ یا یخنی جیسے کہتے ہیں سوپ چھ ہزار سال قبل مسیح انسان کی غذا میں شامل ہے چھ ہزار سال پہلے سے یہ انسان کی غذا میں شامل ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ پہلے دور کے لوگ بھی اس کو استعمال کیا کرتے تھے سوپ یورپ اور ایشیای کھانوں کا ایک حصہ ہے سوپ کے اندر مسالیں انتہائی کم مقدار میں شامل کیا جاتے ہیں اور سوپ جو ہے وہ گوشت جھنگے یا کسی سبزی کا بنایا جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو تینوں چیزوں کے سوپ کا بتاتا ہوں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ مرد کے لیے کار آمد ہوتا ہے وہ ہے چھوٹے گوشت کا سوپ اگر آپ ایک پاؤ کی مقدار میں چھوٹا گوش لے لیں اور ہڈی والا لیجئے گا چھوٹا گوش اس کو آپ نے گھر لاکر جو آپ گھر میں خواتین ہوتی ہیں فرض امال آپ کی بیوی ہے آپ کی بیٹی ہے بہن ہے ان کو بولیے کہ اس کا سوپ مجھے بنا کے دیں تو سوپ میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا سوپ تیار جب ہو جائے گا تو اس کے اوپر ایک چٹکی آپ نے کالی مرچ کی ڈال دینی ہے اور آدھی چٹکی آپ نے نمک کی ڈال کر اس کو ہلکا ہلکا مکس کر کے اس سوپ کو سپ سپ کر کے پی جانا ہے ایک ایک سپ کر کے پینا ہے ایک ہی دم سے اندر نہیں پھینگنا ایک ایک سپ کر کے آپ نے پینا ہے اور یہ پینا کب ہے جب آپ تانگیں اپنی بستر کے اندر رکھ چکے ہوں تب آپ نے اس کو پینا ہے اور پھر آپ نے اس کا کمال دیکھنا ہے بہت ہی کمال کی چیز آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے سردیوں کا خاص انمول طوفہ ہے آپ چاہیں تو اس سبزیوں کا بھی سوپ بنا کر پی سکتے ہیں جھینگے کا گوش کا کسی بھی چیز کا پائوں کا سوپ بھی بنا کر پی سکتے ہیں بہت ہی خاص چیز ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس موسم سے مستفید ہوں امید رکھتا ہوں ویڈیو اچھی لگ جو گی اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مجھے دیئے اجازہ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر